قوضو ڈلللہم مین شیاست aanation بسم اللہitime صورہ تحریم کے بارے میں جو ہیں اس کی تفسیر اور مولانا Behind سے کہتے ہیں اس حصہ ہم آگے آپ کے لیے پیش کررجم اور اس کے بعد ہم ان کے جملوں پر کچھ تفسیر بھی کریں اور میں نے اس معاملے میں ان سے بات کی انہوں نے کہا ابن خطاب تم بھی عجیب آدمی ہو ہر معاملے میں تم نے دخل دیا یہاں تک کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں کے معاملے میں بھی دخل دینے چلے ہو ان کی اس بات نے میری حمد توڑ دی یہاں پر جو ہے تھا وہ جو ابھی اس سے پہلے ہم نے سنے کہ حضرت عمر کی بیوی نے اس طریقے سے کلام کیا کہ تمہارے حضرت عمر کی بیویاں بھی ایسی کرتی ہیں تو وہاں گئے حضرت عمر اور اپنی بیٹی سے پوچھے کہ کیا تم لوگ جواب دیتی ہاں دن بھر ناراض رہتے ہیں سب حضرت عمر کی بیوی نے کہا تھا کہ رسول کی بیویاں ایسی بھی ہیں کچھ کہ دن بھر ناراض رہتی ہیں دن بھر جو تو بات چیت نہیں کرتی اور حضرت کو جواب دیتی ہے تو یہ ان کی بیٹی نے بھی کنفیس کیا ہاں ہم ایسا کرتے ہیں اب اس کے بعد آپ جو ہے تو بی بی ام سلمہ کے پاس حضرت عمر جا رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں کیا بات چیت کر رہے ہیں یہ بات چیت اس میں ہے اب ہم آگے بڑھیں ایک انساری پڑوسی رات کے وقت میرے گھر آیا اور اس نے مجھے پکارا ہم دونوں باری باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور جو بات کسی کی باری کے دن ہوتی تھی وہ دوسرے کو بتا دیا کرتا تھا زمانہ وہ تھا جب ہمیں غصان کے حملے کا خطرہ لگا ہوا تھا اس کے پکارنے پر جب میں نکلا تو اس نے کہا ایک بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے میں نے کہا کیا غصانی چڑھ آئے ہیں اس نے کہا نہیں اس سے بھی زیادہ بڑا معاملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے میں نے کہا برباد ہوئی اور نامراد ہو گئی حفظہ بخاری کے الفاظیں یہ خود جو ہے تو حضرت عمر کنویس ہو چکے کہ بھئی جب ان کو یہ نیوز ملی کہ حفظہ کو طلاق دے دی اب یہ ایک صحابیس کے ذریعے ہوا انہوں نے کہا برباد ہو گئی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کیا وہ حرکت کی ہیں اب دیکھیں آگئے مجھے پہلی اندیشہ تھا کہ یہ ہونے والی بات ہے اس کے آگے کا قصہ ہم نے چھوڑ دیا ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ دوسرے روز صبح حضور کی خدمت میں جا کر انہوں نے کس طرح حضور کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اس قصے کو ہم نے مسند احمد اور بخاری کی روایات جمع کر کے مرتب کیا ہے اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مراجعت کا لفظ جو استعمال کیا ہے اسے لغوی معنوں میں نہیں لیا جا سکتا بلکہ سیاق و سباق خود بتا رہا ہے کہ یہ لفظ دوبدو جواب دینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنی بیٹی سے یہ کہنا لا تراجعی رسول اللہ صاف طور پر اس معنی میں ہے کہ حضور سے زبان درازی نہ کیا کر اس ترجمے کو بعض لوگ غلط کہتے ہیں اور ان کا اعتراض یہ ہے کہ مراجعت کا ترجمہ پلٹ کر جواب دینا یا دوبدو جواب دینا تو صحیح ہے مگر اس کا ترجمہ زبان درازی صحیح نہیں ہے لیکن یہ معترض حضرات اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اگر کم مرتبے کا آدمی اپنے سے بڑے مرتبے کے آدمی کو پلٹ کر جواب دے یا دوبدو جواب دے تو اسی کا نام زبان درازی ہے یہ خود معلوم ہو گیا کہ یہ جو امو المومین تھیں بی بی حفظہ اور بی بی آئیشہ وغیرہ جو ان کے بارے میں اتنی یہ تو مبالا باتیں ہوتی ہیں تو خود ان کی والد صاحب بزرگوار کہہ رہے کہ وہ زبانی کرتی تھی وہ لفظوں کہیں تفسیر بتا رہے سنیں مثلا باپ اگر بیٹے کو کسی بات پر ڈاٹے یا اس کے کسی فیل پر ناراضی کا اظہار کرے اور بیٹا اس پر عدب سے خاموش رہنے یا معذرت کرنے کے بجائے پلٹ کر جواب دینے پر اتر آئے تو اس کو زبان درازی کے سوا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا پھر جب یہ معاملہ باپ اور بیٹے کے درمیان نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور امت کے کسی فرض کے درمیان ہو تو صرف یہ غبی آدمی ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا نام زبان درازی نہیں ہے بعض دوسرے لوگ ہمارے اس ترجمے کو سوئے عدب قرار دیتے ہیں حالانکہ یہ سوئے عدب اگر ہو سکتا تھا تو اس صورت میں جبکہ ہم اپنی طرف سے اس طرح کے الفاظ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے متعلق استعمال کرنے کی جسارت کرتے ہیں ہم نے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ کا صحیح بفہوم عدا کیا ہے اور یہ الفاظ انہوں نے اپنی بیٹی کو اس کے قصور پر سردرش کرتے ہوئے استعمال کیے ہیں یا تو باپ اپنی بیٹی کو ڈاٹتے ہوئے بھی عدب سے بات کرے یا پھر اس کی ڈاٹ کا ترجمہ کرنے والا اپنی طرف سے اس کو باعذب کلام بنا دے اس مقام پر سوچنے کے قابل بات دراصل یہ ہے کہ اگر معاملہ صرف ایسائی حلقہ اور معمولی سا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی بیویوں کو کچھ کہتے تھے اور وہ پلٹ کر کچھ جواب دے دیا کرتی تھی تو آخر اس کو اس لی اہمیت کیوں دی گئی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے براہ راس خود ان ازواج متحرات کو شدت کے ساتھ تنبیح فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس معاملے کو کیوں اتنا سخت سمجھا کہ پہلے بیٹی کو ڈاٹا اور پھر ازواج متحرات میں سے ایک ایک کے گھر جا کر ان کو اللہ کے غزت سے ڈرایا اور سب سے زیادہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے خیال میں ایسے ہی زودرنگ تھے کہ ذرا ذرا سی باتوں پر بیویوں سے ناراض ہو جاتے تھے ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ازواج کے اترام میں اللہ اور رسول پہ حرف نہ آئے ایسا نہ کرے اور خود جناب جو ہے تو متنبیح اور تنبیح اور حضور کو کر کے آپ جو ہے تو یہاں پر ازواج کے اترام میں آپ حضور کے وجہ پر الزام لگا رہے ہیں یہ حضرت آپ خود غور کرے اپنے شروع کے بیان میں شروع کے اس میں کیا کہا یہاں پر سیدھی طرح یہ مان لے کہ اس زمانے میں ان ازواج متحرات کا رویہ فی الواقع ایسا ہی قابلے کے اعتراض ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہو جانے میں حق بجانب تھے اور حضور سے بڑھ کر خود اللہ تعالی اس بات میں حق بجانب تھا کہ ان ازواج کو اس رویہ پر شدت سے تنبیہ فرمائے ساتھی اور مددگار ہیں مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جتھا بندی کر کے تم اپنا ہی نقصان کرو گی کیونکہ جس کا مولا اللہ ہے اور جبریل علیہ السلام اور ملائکہ یہ جتھا بندی کون کر رہے ہیں یہ ہر بات کلیر نہیں کر رہی یہ جتھا بندی یہ دوئی عورتوں کے بارے میں ہے دوئی کا سیغہ ہے کہ تم دونوں اگر یہ ہے تو جتھا بندی کر لیں تو یہ ہے یہ دونوں حفظہ اور عائشہ ہیں جس کا انہوں ہر وقت نہیں ازواج مترہ تھا وہ کامل سے اس میں لے لے رہے ہیں سارے ازواج نہیں یہ صرف دو کے بارے میں یہ سب کچھ ہے سنیے انہوں جو ہے تو اس کو جنرلیز کرنے کی زیادہ فکر ہے تمام صالح اہل ایمان جس کے ساتھ ہیں اس کے مقابلے میں جتھا بندی کر کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا عسی ربه ان طلق کن ان یبذلہو ازواجا خیرا من کن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سائحات بیبات وابکار بائید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں سچی مسلمان بائیمان اطاعت گزار توبہ گزار عبادت گزار اور روزے دار خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باکرہ تم سے بہتر ہوں اس سے معلوم ہوا کہ قصور صرف حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ عنہما ہی کا نہ تھا بلکہ دوسری یہاں ایک اور ایک سادش کر بیٹھے کیا کہ قصور دونوں کا تھا انہیں سب کو قصور وار بنا ماں جمعہ کا شیغہ اختیارات کے بارے میں کہ بھئی اگر تم سب کو بھی دے دیں یہ دو تو دو سب کو بھی دے دیں تو ان سے بہتر جا رہے ہیں امت میں بہترین عورتیں تھیں مگر یہاں یہاں ان دونوں کے خصور کو بھی یہ جو جنرلائز کر کے بی بی امی سلمہ ہوں بی بی امی حبیبہ ہوں سب پر یہ ڈالتے ہوئے کیا کریں یہ صرف دو کا خصور نہیں تھا پوروں کا خصور تھا بلکہ انہوں جو سارے عجواج کو ایک طرف یا تو بلندیوں پر لے جاتے ہیں یا پستیب میں لے گئے تو دوسروں کو ان دو کے ساتھ ساروں کو پست کرنے کی یہ سازش بڑی عجیب ہوگاری یہ اس بیان سے سمجھ میں آئے ہیں یہ کچھ نہ کچھ خصوروار تھیں یعنی ہر ایک کچھ نہ کچھ خصور آپ کو کوئی خصور معلوم نہیں آپ یہاں تک ان کے خصور کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ جو ہے اللہ نے جب راض رکھا تو آپ کیوں بڑھ رہے ہیں اب یہ ہر ایک کو یہ بغیر جانے کے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ خصور تھا حالانکہ یہ جمعہ کا سیغہ جب استعمال ہوا تو وہ اختیار کے بارے میں ہیں کہ بھئی وہ سب کو چھوڑ دیں تو ان سب سے بھی بہتر جو تو آج ہکتی ملی بات جو کی گئی ہے دو کے خصور کیوں جیسے کی گئی مگر یہاں بھی پھر وہ سازش کہ آپ جو ہے تو ان دو ازواج کے بارے میں اتنے فکر من ہیں کہ دوسری ازواج کو بھی انہی کے سیغے میں خصوروار پھرانے کے لیے تو آپ سازش کر رہے ہیں آپ کی یہ سنینے اس بات میں آپ کتنا ہوا ان دونوں کے بعد اس آیت میں باقی سب ازواج کو بھی تنبی فرمائی گئی قرآن مجید میں تنبی نہیں ہے یہاں پر کیا کریں ان کو تنبی ان کو نہیں بتا دیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ اختیارات ہیں تو ان کو تنبی یہ بات تو سب تیڑے دل تیڑے ہونے کا کس کے لیے کہا گیا یہ دو کے لیے کہا گیا وہ دو کا سیکہ ہے کہ تم دونوں کے دل تیڑے گئے تم دونوں کے کجی ہو اب جب اختیار ہے تو یہ دونوں کے لیے آپ کو تلاق کا نیک تیڑے گا وہ اختیار تو سب کے لیے رہا گا اور بہتر عورتیں صرف یہ دونوں سے سبی سے بہتر واپنے امت میں موجود ہو سکتی ہے یہ آپ لوگ کا حسن اعظن ہے کہ بس لگا دیتے کہ آدھا ایمان جو ہے تو امیر محمد بی بی آیشہ کے ساتھ اگر آدھا ایمان تھا تو یہ ان سے بہتر عورتیں امت میں موجود کیسے ہوتی ذرا قرآن کے الفاظ پر آپ خود کو اور کریں اور جب بات یہ آئی تو سارے ازواج کو جو ہے تو پستی کی طرف لے جانے کی سوچیں جبکہ اپنی محبوب جو محترمہ ہیں ان پہ کچھ عرف آنے لگا تو دوسرے بھی جو ہے جو معظم اور بہت مقدس تھی جن سے ایک بھی غلطی نہیں ہوئی ان کو بھی اسی میں دال کے ہر ایک تھوڑی تھوڑی خسروار تھی یہ آپ کی جو بے انتہا جو ہے تھے الزام تراشی ان عمر ملین کے بارے میں ہیں جو کہ بہت ہی مقدس تھی اور ان کو بھی دو کے زمرے میں لانے کھا پیئے سازش کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا خصور کی نویت پر کوئی روشنی نہیں ڈالی گئی البتہ احادیث میں اس کے متعلق کچھ تفصیلات آئی ہیں ان کو ہم یہاں نقل کیے دیتے ہیں بخاری میں حضرت انس کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپس کے رشک و رغابت میں ملجل کر حضور کو تنگ کر دیا تھا اصل الفاظ ہیں اس پر میں نے ان سے کہا بید نہیں اگر حضور تم کو طلاق دے دیں تو اللہ تم سے بہتر بیمیاں آپ کو عطا فرما دے ابن ابی حاتم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ان الفاظ میں نقل کیا ہے مجھے خبر پہنچی کہ امہات المومنین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ ناچاقی ہو گئی ہے اس پر میں ان میں سے ایک ایک کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے سے باد آ جاؤ ورنہ اللہ تمہارے بدلے تم سے بہتر بیمیاں حضور کو عطا فرما دے گا یہاں تک کہ جب میں امہات المومنین میں سے آخری کے پاس گیا اور یہ بخاری کی ایک روایت کے بموجب حضرت امہ سلمہ تھی تو انہوں نے مجھے جواب دیا اے عمر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی نصیت کیلئے کافی نہیں ہیں کہ تم انہیں نصیت کرنے چلے گو اس پر میں خاموش ہو گیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نادل فرمائی یہاں پر بلندیوں میں لے جا رہے ہیں بہتر تمہوں کو اتنی بلندیوں میں لے جا رہے ہیں کہ یہ جو ہے تو حضور کی فکر کرتے ہوئے جا کے بیویوں کو ایک ایک گھر کھٹا کھٹا کے بول رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے تو بیویوں میں سلمہ جو ہے تو ان کو بتا رہی ہیں کہ نبی کیا کافی نہیں ہے تو ایک دم جو ہے ان کی جو راہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آیت کی شکل میں دی اس طرح سے ان کو اتنا بلند کیا جا رہا ہے کہ حضرت عمر کی رائے میں جو تو یہ آئے اتر گئے مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایے سے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے علاہت کی اختیار فرما لی تو میں مسجد نببی میں پہنچا دیکھا کہ لوگ متفکر بیٹے ہوئے کنکریاں اٹھا اٹھا کر گرا رہے ہیں اور آپس میں کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے جس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے علاہت عائشہ اور حفظہ رضی اللہ عنہ کے ہاں اپنے جانے اور ان کو نصیحت کرنے کا ذکر کیا پھر فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ارز کیا بیویوں کے معاملے میں آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں اگر آپ ان کو طلاق دے دیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہے سارے ملائکہ اور جبریل و میکائل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں اور میں اور ابوبکر اور سب اہل ایمان آپ کے ساتھ ہیں میں اللہ کا شکر بجالات ہوں کہ کم ہی ایسا ہوا ہے کہ میں نے کوئی بات کہی ہو اور اللہ سے یہ امید نہ رکھی ہو کہ وہ میرے اول کی تصدیق فرما دے گا چنانچہ اس کے بعد سورہ تحریم کی یہ آیات ناظر ہو گئیں پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہاں بالکل اتنے بلندی پہ ہے کہ بس آپ جو بولے اور ویسی جو پوری آیت میں کہ فرشتہ اللہ کے ساتھ ہے فرشتہ آپ کے ساتھ ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں یعنی یہ سالحین کبھی سٹیویٹ اپنا جوڑا اور وہ کیونکہ آپ نے بولے ویسی آیت نازل ہوئی یہاں ہم جب کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی لوگ کہتے ہیں جب مولا کہنا انہا لیلہ و انہا الہ راجعوں کہا حضرت حمزہ کی شہادت پہ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں گواہ دیا کہ جب مسئیبتیں پڑھتی ہیں تو صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا انہا لیلہ یعنی پہلے وہ جملے آدھا کیے گئے اور اس کی تصدیخ اللہ نے قرآنی آیت کے طریقے یہاں پر کیا ہوگا ہے اس سے بھی بلند یہ بن رہا ہے کہ انہوں نے یہ بولا کہا وہ آیت کی شکل میں آیا اور یہ بھی نہیں کہ یہ جب جب یہ سوچتے ہیں وشی آیت نازل ہوتی ہے یہ حضرت عمر کی بلندی کی جو روایت یہاں پہ گھڑی گی کیا آپ نے بیمیوں کو طلاق دے دی ہے حضور نے فرمایا نہیں اس پر میں نے مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر با آواز بلند اعلان کیا کہ حضور نے اپنی بیمیوں کو طلاق نہیں دی ہے بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور مسلم احمد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبور حریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایات منقول ہوئی ہیں کہ حضور نے ایک مہینے تک کے لیے اپنی بیمیوں سے الادہ رہنے کا عید فرما لیا تھا اور اپنے بالا خانے میں بیٹھ گئے تھے انتیز دن گزر جانے پر جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا آپ کی قسم پوری ہو گئی ہے مہینہ مکمل ہو گیا حافظ بدل الدین عینی نے امدت القاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ ازواج متحرات کی دو بارڈیاں بن گئی تھی ایک میں خود حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ اور حضرت سولہ اور حضرت صفیہ اور دوسری میں حضرت زینب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما اور باقی ازواج چامل تھی ان تمام روایات سے کچھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خان کی زندگی میں کیا حالات پیدا ہو گئے تھے جن کی بنا پر یہ ضروری ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مداخلت کر کے ازواج متحرات کے طرز عمل کی اصلاح فرمائے یہ ازواج اگرچہ معاشرے کی بہترین خواتین تھیں مگر بہرحال تھیں انسان ہی اور معاشرے کی بہترین اور خود قرآن میں ہے کہ ان سے بہتر معاشرے میں موجود مومنات عبادت گزار سب اور اس کے بعد خود اب یہ اپنے طرف سے بہترین یہ بہترین ہونے کا دعویٰ یہ ان کا دعویٰ ہے میں خورآن کا دعویٰ نہیں خورآن میں عمل مومنین کہا ہے عمل مومنین ماں کیسی بھی ہو سکتی ہے ماں مومن بھی ہو سکتی ہے رسول کی بیوی ہونے کے وجہ سے ان کو عمل مومنین کہا گیا ان کی ذاتی کردار کے وجہ سے نہیں کہا گیا یہ بول رہے کہ بہترین بہترین ہوتی تو پھر یہ سورہ تحریح میں کہ ان سے بہتر عورت اللہ تعالیٰ ان کو دے گا ان سے بہتر معاشرے میں موجود تھی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے کی بہترین خواتین مشریعت کے اعتقادوں سے مبرہ نہ تھی کبھی ان کے لئے مسلسل عسرت کے زندگی بسر کرنا دشوار ہو جاتا تھا اور وہ بے سبر ہو کر حضور سے نفقے کا مطالبہ کرنے لگتی اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ احضاب کی آیات اٹھائیس اور انتیس نازل فرما کر ان کو تلقین کی کہ اگر تمہیں دنیا کی خوشحالی مطلوب ہے تو ہمارا رسول تم کو بخیر و خوبی رخصت کر دے گا اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہو تو پھر صبر و شکر کے ساتھ ان تکلیفوں کو پرداش کرو جو رسول کی رفاقت میں پیش آئیں پھر کبھی نسائی فطرت کی بنا پر ان سے ایسی باتوں کا ظہور ہو جاتا تھا جو عام انسانی زندگی میں معمول کے خلاف نہ تھی مگر جس گھر میں ہونے کا شرف اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا اس کی شان اور اس کی عظیم ذمہ داریوں سے وہ مطابقت نہ رکھتی تھی جو اللہ تعالیٰ حضور سے لے رہا تھا تو قرآن مجید میں یہ آیت نازل کر کے ان کی اصلاح فرمائی گئی تاکہ ازواج متحرات کے اندر اپنے اس مقام اور مرتبے کی ذمہ داریوں کا احساس پیدا ہو جو اللہ کے آخر رسول کی رفیق زندگی ہونے کی حیث سے ان کو نصیب ہوا تھا اور وہ اپنے آپ کو عام عورتوں کی طرح اور اپنے گھر کو عام گھروں کی طرح نہ سمجھ بیٹھے ہیں اس آیت کا پہلائی فقرہ ایسا تھا کہ اس کو سن کر ازواج متحرات کے دل نرد اٹھے ہوں گے اس ارشاد سے بڑھ کر ان کے لئے تنبیح اور اس پر یہ بات مزید کہ تم سے امہات المومنین ہونے کا شرف چھن جائے گا اور دوسری عورت نے جو اللہ تعالیٰ نبی کی زوجیت میں لائے گا وہ تم سے بہتر ہوں گی اس کے بعد تو یہ ممکن ہی نہ تھا کہ ازواج متحرات سے کبھی کسی ایسی بات کا سرور ہوتا جس پر اللہ تعالی کی طرف سے گرفت کی نوبت آتی یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بس دو ہی مقامات ہم کو ایسے ملتے ہیں جہاں ان برگزیدہ خواتین کو تنبی فرمائی گئی ہے ایک سورہ احضاب اور دوسرے یہ سورہ تحرین بائیمان مسلم اور مومن کے الفاظ جب ایک ساتھ لائے جاتے ہیں تو مسلم کے معنی عملا احکام الہی پر عمل کرنے والے کے ہوتے ہیں اور مومن سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو صدق دل سے ایمان لائے پس بہترین مسلمان بیویوں کی اولین خصوصیت یہ ہے کہ وہ سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین پر ایمان رکھتی ہوں اور عملا اپنے اخلاق آدات خصائل اور برتاؤں میں اللہ کے دین کی پیروی کرنے والی ہوں اس کے دو معنی ہیں اور دونوں ہی یہاں مراد ہیں ایک اللہ اور اس کے رسول کی تابع فرمان دوسرے اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی توبہ گزار تائب کا لفظ جب آدمی کی صفت کے طور پر آئے تو اس کے معنی بس ایک ہی رفعہ توبہ کر لینے والے کے نہیں ہوتے بلکہ ایسے شخص ہوتے ہیں جو ہمیشہ اللہ سے اپنے قصوروں کی معافی مانگتا رہے جس کا ضمیر زندہ اور بیدار ہو جسے ہر وقت اپنی کمزوریوں اور لغزشوں کا احساس ہوتا رہے اور وہ ان پر نادم شرمسار ہو ایسے شخص میں کبھی غرور اور تکبر اور نخوت و خود پسندی کے جذبات پیدا نہیں ہوتے بلکہ وہ تبن نرب مزاج اور علیم ہوتا ہے عبادت گزار عبادت گزار آدمی بہرحال کبھی اس شخص کی طرح خدا سے غافل نہیں ہو سکتا جس طرح عبادت نہ کرنے والا انسان ہوتا ہے ایک عورت کو بہترین بیوی بنانے میں اس چیز کا بڑا دخل ہے عبادت گزار ہونے کی برہ سے وہ حدود اللہ کی پابندی کرتی ہے حق والوں کے حق پہچانتی اور ادا کرتی ہے اس کا ایمان ہر توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ احکام الہی کی پیروی سے مو نہیں مڑے گی روزہ دار اصل میں لفظ سائحات استعمال ہوا ہے متعدد صحابہ اور بتسرت تابعین نے اس کے معنی سائمات بیان کی ہیں روزہ رکھنے کے لیے سیاحت کا لفظ جس مناسبت سے استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قدیم زمانے میں سیاحت زیادہ تر راہب اور درویش لوگ کرتے تھے اور ان کے ساتھ کوئی زادرہ نہیں ہوتا تھا اکثر ان کو اس وقت تک بھوکا رہنا پہتا تھا جب تک کہیں سے کچھ خانے کو نہ مل جائے اس بنا پر روزہ بھی ایک طرح درویش ہی ہے کہ جب تک افطار کا وقت نہ روزہ دار بھی بھوکا رہتا ہے ابن جریر نے سورة توبہ آیت بارہ کی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ اس امت کی سیاحت یعنی درویشی روزہ ہے اس مقام پر نیک بیویوں کی تعریف میں ان کی روزہ داری کا ذکر اس نفل روزے بھی رکھا کرتی ہے ازواج متحرات کو خطاب کر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں ان کو ایسی بیویاں عطا فرمائے گا جن میں یہ اور یہ صفات ہوں گی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی ساری توجہات اس کوشش میں صرف کرو کہ تمہارے اندر یہ باگیزہ صفات بدرج اتم پیدا ہو یہ پوری تخریر سنننے پوری باتیں سنننے بعد یہ سمجھ میں آگیا کہ یہاں پر انہوں کتنا بھی چاہیں کہ بہترین تھی بہترین تھی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ان سے بہتر ان سے بہتر کہ یہ صفات رکھنے ہیں یعنی ان میں وہ صفات ہو بھی تو اتنی نہیں تھی جتنی کہ معاشرے میں دوسری عورتوں میں بھی تھی ان سے بہترین اور ان کی بہترین میں عبادت گزار رکھنے والی تو یہاں پر یہ بتا رہے کہ یہ صفات بتا رہے بہتر دوسری بات یہ کر رہے کہ ان میں دو جگہ دو آئے کہ ہر سورے میں ان کی مذہمت کی آیتیں آتی دو سوروں میں بتا دیا کہ یہ احضاب میں بھی اور سور تری میں وہ سارے عزواج کا ذکر رہی ہیں جو آپ کو زیادہ سانی کرتی تھی اور ان کے نام بھی احدیث میں آگئے ان کے بعد بھی آئے امت کی وہ سب سے زیادہ ریسپیکٹیبل ہیں جبکہ دوسری عورتوں کا کہیں ذکر بھی نہیں آتا ہے یہ افسوس ہے امت پر امت کے عیبر اور بن امیہ کی بنائیوی ریاضتوں کے غلام پر آخر دعوانہ الحمد للہ رب العالمين اللہ صلی اللہ محمد اللہ اللہ محمد